آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم غفلت کی زندگی لاپرواہی زندگی ہم گزاریں گے نہیں ہم دوسرے کی بھی فکر کریں گے ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہاں حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ سنجید کی کے ساتھ ان کی تھوٹیاں پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کریں میں نے آپ حضرات کو کوشتہ جمعہ یا اس سے پہلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے ان کو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر منا کر ان لوگوں کو اس نشے سے دور کیا ہماری بھی ذمہ داری ہے نوجوانوں جڑو بڑوں سے کہتا ہوں جڑو مسجد میں بیٹھو فکر کرو امت کی فکر کرو جب تم مخلوق کی فکر کریں گے خالق تمہاری فکر کریں گے تم مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو گے اللہ تمہارا گھر آباد کرے گا لا پروائی زندگی اب چلنے والی نہیں ہے لا پروائی زندگی اب چلنے والی نہیں ہے میری اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو دشمن تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے تیز اسلام کو ختم کرنے کی سازی سے ہو رہی ہیں ہم مسلمان عزت کے ساتھ اختدار کے ساتھ اس وقت ہی باقی رہیں گے جب ہم اسلام کی فکر کریں گے ہمارے نوجوانوں کی فکر کریں گے ہم نوجوانوں کی فکر نہیں کریں گے یک دن وہ آئے گا آپ کو میں یہ بات بتلا ہوں کہ میں کھل کر بولتا ہوں کہ دیکھو آج سے دو سال پہلے ہم لوگ یہ غفلہ خواب غفلت میں ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاکڈان تھا دو سال ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے گوڑی آتم کے اندر کیسے کیسے ٹریننگ سنٹر ایجاد کیے کیسے کیسے ٹریننگ سنٹر یہاں شروع کیے ہیں آج سے دس سال بارہ سال پہلے یہ ایک سنٹر تھا ان لوگوں کا آج دو سنٹر تین سنٹر بنا چکے ہیں تین سنٹر بنا چکے ہیں آج وہ لوگ جھوڑتے ہیں بیٹھتے ہیں کام کرنے کی لانگ ٹائم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمہے ہم لوگ جڑیں گے نوجوان بیٹھیں گے مسجد میں آئیں گے اور فکر کریں گے اسی وقت اللہ تعالی ہماری عزت اور اختیار ہمارے پاس باقی رکھیں گے ورنہ زیادہ دن دور نہیں ہے اسلام سے دور ہوتے ہوئے جاؤگے سن کر صرف مسجد کو جمعہ کے دن آوگے اور جنوہ کے دن امام صاحب کا خدبہ امام صاحب کا بیان سن کر چلے جاؤگے تو نقصان فکر کیے بغیر رہوگے نقصان ہمارا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی ہوگا ہے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھو آج یہاں جمعہ کے بعد کوئی ایک وقت ذمہ داروں سے لو میں متولی صاحب سے بھی سیکریٹری صاحب سے بھی اور جتنے بڑے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں کو چھوڑو اور ان کو سمجھاؤ جہاں 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 برائی ہوتی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو اللہ ان لوگوں کو بڑا بناتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں میں مرد ہوں اس لئے بڑا ہوں نہیں وہ تو گھر میں عورتوں کے لئے اللہ نے مرد کو قوام بنایا بڑا بنایا بڑپندی اللہ تعالی نے بھی بھی گھروں کے رہی کے مقابلے میں اللہ ایک محلے کا ایک مسجد کا بڑا ان لوگوں کو بڑا بناتا ہے جن کے دلوں میں اسلام کی اور امت کی فکر ہوتی ہے اللہ تعالی ان کو بڑا بناتے ہیں اللہ تمہارے اوپر اعتماد کیے ہیں اللہ تمہارے اوپر بھروسہ کیے ہیں اس کے باوجو اس کے بعد اللہ نے تم کو اس مسجد کا متولی بنایا اس مسجد کا سیکریٹری بنایا اس مسجد کا جوری بنایا خانی صرف جوری بننا سیکریٹری بننا مدرسے کا محتمیم بننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے جب تمہیں اللہ ایک پاور دیتا ہے اس پاور کو استعمال کرو اس پاور کے ذریعے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پاور کے ذریعے لوگوں کو دباؤ دبا کر بات کرو نہیں یہ ہمارا اسلام سکھاتا نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں سکھائے ہیں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ دیکھو محبت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ مطانت کے ساتھ آپ ان لوگوں کو جوڑو یہ میرے محلے کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی میں اس کا ذمہ دار ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسے کیسے واقعات ہم لوگوں کو ملتے ہیں کیسے کیسے واقعات ہم لوگوں کو کتابوں میں ملتے ہیں جو بڑا جو ہوتا ہے باپ ہے میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک باپ ہے پورے بچوں کی فکر کرتا ہے جب بچوں کی فکر کرنا چھوڑ دے گا باپ بچے بیٹے باپ کو نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے جب فکر کروگے تو تمہاری بات چلے گی گھر کو چلا ہوگے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت اور اقتدار کو تمہارے گھروں کے اندر باقی رکھے گا اسی لئے میری یہ گزارش ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عہدے بھی دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا بھی بنایا ہے ہم چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ مودت کے ساتھ ان لوگوں کو مسجد میں جمع کریں گے اور ہمارے محلے کے اندر کم از کم ہمارا ایک محلہ تو پاک صاف رہے ہر محلے کی مسجد والے ہر محلے کے لوگ یہ اپنے اپنے ماحول کی فکر کر لیں گے ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے امن ہوگا شہر میں اللہ تعالیٰ ہماری قوت بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عزت اتا فرمائیں گے ہم خوابِ غفلت میں رہیں گے غفلت کی سزا میں نہیں کہہ رہا ہوں مفسرین اکرام اللہ والوں نے اس بات کو لکھا ہے مسلمان جب غافل ہوتا ہے غفلت میں رہتا ہے غفلت کی سزا دنیا جو دیتی ہے وہ موت دیتی ہے بزرگانِ محترم آپ سے میری یہ گزارش ہے میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ہم جڑو بیٹھو محلے کے اندر کیا حالات ہیں معلوم کرو اسے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے ختم کرنے کی کوشش کرو کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں کیسے کیسے کتنے گھر فخر و فاخے کے ساتھ چلتے ہیں کتنے کے گھروں میں چولا نہیں جلتا کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی ہم سے قیامت کے لیے نہیں پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے ضرور اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے تمہارے گلی میں رہنے والی ایک عورت تمہارے گلی میں رہنے والا ایک بوڑا بھوکا رات میں سو رہا تھا تم کو میں نے اتنی دولت کی تھی دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کار بنگلا ہو نہیں ہمارے گھر چلانے کے بعد کچھ پیسہ ہمارے پاس رہتا ہے تو وہ آج کا مالدار ہے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے ہر چیز کی ایک تعریف کی ہے انسان ہے الانسان مرکب بین الخطئی والنسیان کہا گیا اسی طریقے سے مالدار کسے کہتے ہیں مالدار اسے کہتے ہیں جو ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا بھی کھانا اس کے پاس موجود وہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں معلوم کرو اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو صاحب سروت بنایا اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے کل قیامت کے دن یہی چیزیں کام آئے گی دنیا دیکھتے دیکھتے ہی گزر جائے گی انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی جب خبر میں جاؤ گے یہی چیز کام آئے گی یہی چیز روشنی بن کر تمہارے خبروں میں یہی چیز عجر کے دور پر اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائیں گے بزرگان محترم آپ حضرات سے میری آجزانہ گزارشیں ذمہ دار قوم بنو ذمہ دار بنو اپنے آپ کو اور محلے کے اندر صدار لانے کی فکر کرو بس ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نوجوانوں میں اتفاق عطا فرمائے اتحاد عطا فرمائے بڑوں کو چھوٹے بڑوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے یہ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جب تم بڑوں کی عزت کرو گے بڑوں کی بات کو مان کر چلو گے اللہ تعالی اس میں برکت رکھے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو پڑوں کی بات کو سن کر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین